بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم قید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے جسے بخشنا چاہوں تو اسے دنیا سے نہ نکالوں گا حتیٰ کہ اس کی گردن سے سارے گناہ جسوانی بیماری اور رزق میں تنگی کے ذریعے نکال دوں گا اللہ تعالیٰ جس بندے کی بخشش کا ارادہ فرما دیتا ہے پھر اللہ وحدہوں لا شریق اس کے اوپر جسم کی بیماریاں رزق میں تنگی اور مشکلات پریشانیاں دکھ تکلیفیں ٹینچنوں میں اللہ مبتلا کر دیتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے میرے بندے کے سارے گناہ مٹ جائیں کل حشر والے دن جب میرا سامنا کرے تو میرا بندہ گناہوں سے پاک میرے پاس آئے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ٹینچن ہیں یہ تکلیفیں ہیں یہ پریشانیاں اور یہ دکھ جہیں یہ ہمارے لئے نرازگی کا انڈیکیشن ہے نہیں یہ اللہ کی رضا ہے میں نے پیچھے حدیث عرض کی تھی نا کہ ایک بندہ بغیر کسی بیماری کے فوت ہو گیا تو ایک بندے نے حضور کے سامنے کہا کتنا شاندار موت ہے کوئی بیماری بھی نہیں آئی تو حضور نراز ہو گئے جلال میں آگئے یہ کون سی موت ہے بیمار ہوتا اللہ سے معافی مانگتا مغفرت مانگتا توبہ کرتا اور پھر اس دنیا سے جاتا یہ ایک بہترین موت ہے سر پہ سارا کچھ لے کے چلے گئے بیماریوں والی ٹینشن والی اور پھر حضرت یہ جتنی بھی ٹینشنیں تکلیف ہیں نا آپ ایک خاص مکتبہ فکر کو دیکھیں گے جس کو ہم لور کلاس اور میڈل کلاس کہتے ہیں آپ جس کو لور کلاس کہلیں گے میڈل کلاس کہلیں گے یہ ان لوگوں کے اندر زیادہ ہوتی ہیں بچے کی پڑھائی کی ٹینشن بچی کی شادی کی ٹینشن اس کی اولاد کے ریزر جو مہینے کا راشن جو ہے نا جی وہی دماغ آؤٹ کرتے ہیں یہ روٹی کہاں سے پوری کہتے ہیں یہ ٹینشن ہے یہ پریشان ہے اچھا اپر کلاس والوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی پٹرول ایک ہزار روپے لیٹر بھی ہو جائے گا انہوں نے پوال ہے ہم نے دیکھا جیسے ہی مہنگا ہوا لوگوں نے سیکلیں خرید لیں کم سے کم گاڑیوں جو میڈل کلاس سب کا تھا اس نے گاڑیوں گھر میں رکھ کے مرسیکلیں نکال لیں جو مرسیکلوں والے ہوتے ہیں انہوں نے پیدل اور سیکلوں پر شروع کر دیا نہیں پورا ہوتا جی ٹینشن ہے سادہ لفظوں میں یہ کہوں ہم جیسے فقیر لوگ ہمیشہ ٹینشن میں رہتے ہیں امیروں کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ان کے تو بھئی کتے بھی ایسی میں سوتے ہیں امیروں اور فقیروں میں فرق یہ ہوگا کل قیامت والے دن جو کریم آقا جی علیہ نبی جنہ علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے حضور فرماتے ہیں اللہ فقیروں کو امیروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل کرے گا تسیل کلوتے رہو جی اہتے کلوتے رہو تسیلو بھئی تسیلو جنت حضور یہاں پہ اگر ہم نے تکلیف برداشت کی ہیں تو کل حشر میں اللہ تعالیٰ اس کا حجر دے گا ٹینشن ہی ہمارے بزرگ جتنے بھی تھے نا جی وہ مشکلات کے اندر گھبرایا نہیں کرتے تھے اور یہ اللہ کی ایک خاصیت ہے وہ گبراتے نہیں ہمیشہ ٹینشن میں رہتے تھے پریشانی میں دکھ میں رہتے تھے البتہ مومن بیماری اور فقر پر سبر کر کے اپنے گناہوں سے بچائے رکھے اللہ تعالیٰ اس کو بچائے رکھے گا بندہ سبر کیے رکھے گھور آئے نہیں کفریہ بول نہ بولے بھئی اسی ہونے اسی رہ گئے ہیں ٹینشن ہا چھڑے باس تھے انہیں حرام نہیں کھانا ایک بات یاد رکھے رزق موت زندگی تُنہیں آنا ہے نا دنیا میں کوئی طاقت ماں کی لال روک نہیں سکتی یہ میرا شہدادہ ہم نے نا جی گولیاں بھی استعمال کی ہم نے دیگر بھی سارے حفاظتی بند استعمال کیے لیکن اے جوان دب اتر آ گیا بڑی کوشش جس جی نے دنیا میں آنا ہے نا انہیں آنا ہی ہیں اور جس جی نے جانا ہے قبلہ اس نے جانا ہی جانا ہے یہ میرے رب کے ہٹل فیصلیں آپ کے نصیب میں جو میرے رب نے رزق لکھ دیا جناب اب آپ کی مرضی آپ حلال راستے سے لینا چاہتے ہیں آپ حرام راستے سے لینا چاہتے ہیں رزق اتر ہی لکھ دیا گیا ہے میں ادرس صاحب سوائے میں نے کتابہ پڑھن دے عبادت کرن دے کوئی دوسرا کام بھی کوئی میرے رزق چل نہیں جا جو میرے نصیب میں لکھا میرے رب دے دیتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اب میں جناب جہاں چار نوکریوں اور شروع کر دوں تو میرے رزق بات جائے گا میرے مالک نے کہا ہے تو میری عبادت کر تیرے رزق کی ذمہ داری میری ہے میرے ذمہ اس کی عبادت ہے کہ تو اس کے کام کر رزق اس کی اٹنشن ہے وہ کہاں سے دے گا اس نے کتنا دینا ہے بھائی اس نے لکھ دیا ہے اے بڑے بڑے گروپ توڑے ملک دے بچے ہوں نہ دے بگلول تے وراست دے اندر اربعہ روپ ہے کہ ساڑی ورگی نسل کی یہ ساری زندگی بھی اللہ لا 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 کے کماغ کے پیچاس سٹھ سال دی عمر مر جائے گیا جی تو دو کروڑ چار کروڑ پنچ کروڑ ساڑی سو ٹوٹل زندگی دی کمائی بڑھ دی پہلے دن سے لے کے آخر تک ہم نے کتنا کمائے جی پچاس کروڑ روپ ہے کمائے جی اور یہ جو الیئٹ کلاس کے لوگ ہیں بھائی جان ان کے تو بگلول ایک بڑا سارا سیٹھ ہے انہیں گنگے بہرے بچے نے اور اربعہ روپ ہے دے مالک جناب اربعہ روپ ہے دے جو حکومتی کاغذات میں شو کروائے شو کروائے جو نہیں کروائے کتنے مالک میری جان اللہ نے ہمیں جہاں رکھا ہے کروڑ ہاں مرتبہ اس کا شکر ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ٹنشن دیتا ہے پریشانی دیتا ہے مصیبت دیتا ہے اس سے ہمارے گناہ تو جھڑتے ہیں بس اس میں ایک بات صبر کا دامن نہیں چھوڑنا کریم آکا جی علیہ نبیان علیہ السلام اتشارت فرماتے ہیں جتنی پریشانی ہیں اور ٹنشن ہیں اور مشکل ہیں اور دکھ میرے پہ آیا ہے اگر کسی پہاڑ پہ ڈال دیئے جاتے تو وہ ریز آرز ہو جاتے ہیں پھر ہم شکر نہ ادا کریں کہ چلو اور کچھ بھی نہیں چلو حضور کی یہ سنت بھی ہم سے ادا ہو رہی احسان ہے اس مالک دعا کر اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمات